جسم میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم میں اگر کہیں تو بھی درد ہوتا ہے پیر میں ایک کاٹا بھی چپتا ہے تو تداعا لہو سائر والجسدی بسہر والحما تو پورا جسم درد سے کراہنے لگتا ہے پورے جسم میں درد ہونے لگتا ہے اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے یقینہ آج معاشرے میں جو برائیاں موجود ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی برائی جو اپنے بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے رشتہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں وہ بھائی جو بچپن سے کھیلے کودے بڑے ہوئے اور ہر کام جو ساتھ میں کرتے تھے بڑے ہو کر ذرا سی بات پر وہ لڑتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جنازے میں ہی ایک دوسری سے ملتے ہیں اس کے علاوہ کبھی آپس میں ملتے نہیں ہیں تو ہمیں اس تعلق سے اپنے اپنی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے اور اب اور کریں کہ آخر ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے کیوں ہیں یا جو آپس میں نائتفاقیاں ہوتی ہیں جو رشتہوں سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کا ایک سب سے اہم ریزن یہ ہوتا ہے گرچہ وجہ کوئی بھی رہی ہو سب سے اہم ریزن سب سے اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر انسان پرفیکٹ ہوتا ہے یعنی ہم کسی سے اپنے بھائی سے بہن سے یا جو بھی ہو ہمارے مامو چاچا وغیرہ ہم ان سے اتنی امید وابستہ کر لیتے ہیں جو امیدیں ایک فرشتے سے ہی وابستہ کی جا سکتی ہیں یاد رکھیں ہم انسان ہیں ہماری رشتہ بھی انسان ہیں غلطی ہم سے بھی ہوتی ہیں ہماری رشتہوں سے بھی ہوتی ہیں یقینا ممکن ہے کہ بس اوقات آپ کی غلطی نہ ہو غلطی سامنے والی کی ہو آپ کے بھائی یا بہن کی ہو لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی غلطی کر دی اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہم اس کو چھوڑ دیں اس سے ہم قائد تعلق کر لیں اور اس کو بالکل بھول جائیں یاد رکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا ہے بلکہ خود ہم اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتے ہم سے کتنی غلطی ہیں ہم اپنے آپ سے کتنی امیدیں واپستہ کرتے ہیں لیکن ان امیدوں پر خود ہم کھرے نہیں ہوترتے خود ہم سے غلطی ہیں ہو جاتی ہیں ہم اپنے آپ سے دھیر و وعدے کرتے ہیں وہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ سے بولنا چھوڑ دیتے ہوں اپنے آپ کو مار ڈالتے ہوں اپنے آپ کو ہلا کر دیتے ہوں نہیں اس کے بابا جوزوں نے اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہی غلطی اگر ہمارے بھائی یا بہن سے ہو رہی ہے ہمارے اشتار سے ہو رہی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں یاد رکھیں اگر غلطی ہو تو اس غلطی کی اصلاح کریں ایسا نہیں کہ اگر آپ کی جسم میں مثال کی طور پر کوئی زخم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اس زخم کی دوال آئیں گے اس کو ٹھیک کرنے کوشش کریں گے اگر آپ کے ہاتھ میں لگی تو اس کا علاج یہ نہیں کہ آپ ہاتھ کاٹ کر فیک دیں اسی طرح اگر آپ کے بھائی یا بہن سے یا کسی سے کوئی نائتفاقی ہو گئی آپس میں تو کوشش کریں کہ اس نائتفاقی کو دور کریں نہ یہ کہ وہ اس رشتے کو جڑ سے ختم کر دیں یاد رکھیں یہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے اور دنیاوی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے اشتاروں سے جڑے رہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور جب ہم آپس میں جڑے رہیں گے اپنے اشتاروں سے بولچال رکھیں گے محبت کریں گے تب ہی کہیں جا کر ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے گا اور تب ہی کہیں جا کر ہمارے اندر مضبوطی آئے گی آخیر میں میں ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی حدیث میں آتا ہے وعنی النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نقال حدیث میں آتا ہے نمان بن بشیر رضی بیان کرتے ہیں صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال آپس میں محبت کرنے میں ایک دوسری ساتھ رحم کرنے میں ایک دوسری پر مہربان ہونے میں بلکل ایسی ہے جیسے کہ وہ آپس میں ایک جسم ہو یعنی پورے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں جسم میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم میں اگر کہیں پر بھی درد ہوتا ہے پیر میں ایک کاٹا بھی چپتا ہے تو پورا جسم درد سے کراہنے لگتا ہے پورے جسم میں درد ہونے لگتا ہے اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے اگر آپس میں کوئی نائتفاقی پیدا ہوتی ہے تو کوش کریں اس نائتفاقی کو دور کریں اور غلطی اگر جو سامنے والے کی ہو آپ خود معافی معاملے یقین کریں اس سے آپ کی ناک نہیں کٹے گی اس سے آپ کا سر نہیں جھکے گا بلکہ آپ کا مقام اللہ کے ہاں اور بلند ہو جائے گا تو کوش کریں اور اس مجلس سے اس اہد کے ساتھ اٹھیں کہ ہم صرف باتوں کے سننے پر اکتفا نہیں کریں گے یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی تھا کہ ہماری اصلاح ہو ہم عمل کریں تو لہٰذا اس مجلس سے یہ اہد کر کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم گھر پر جا کر ہمارے جو رشتار ہیں ہمارے جو قریبی ہیں ہمارے جو اعزہ و اقارب ہیں اگر ان سے ہماری کوئی خلش ہے کوئی ناعتفاقی ہے کوئی دشمنی ہے تو کوش کریں کچھ کو دور کریں اور غلطی اگرچہ ان کی ہو آپ ان کو معاف کر دیں اور خود پہل کریں یقین کریں اس کی جو لذت ہے وہ آپ کو پریکٹیکل کرنے پر ہی محسوس ہوگی اور آپ کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا لہٰذا ان چند باتوں کے ساتھ میں اس پروگرام کے اختدام کا اعلان کرتا ہوں دعا کہ اللہ عالمین ہم تمام لوگ کو ہم نے اس مجلس میں جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے آمین تقب بے آپ العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ